ہلو پرینڈز میں آج آپ کے ساتھ سیر کروں گے مچھلے انڈے کی ریسیپی اس کو ہم فرائے طریقے سے بنائیں گے فرائے کر کے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے پین گرم کر لیا اس میں ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم یہاں پر ڈالیں گے دو پیاج مکس کر لیں گے اس کو اور ہلکا سا سنہری کلر ہونے تک بھونیں گے ہلکا سا سوپٹ ہونے تک اس کو بھونیں گے تو یہاں پر پیاج ہمارا تھو اور اس کا کچھا پہ جانے تک بھونیں گے دو سے تیر مینٹ کے لئے تو یہاں پر یہ مس 올라 بھوون چکا ہے اس کا کچھا پہ یہاں پر چلا گیا ہے آپ چلی کھاتے ہیں تو اس وقت آپ چلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر ہم ڈالیں گے تماٹر دو تماٹر کو میں نے ہیico سے کڈو کس کر کے میں نے یہاں پر ڈال لیا مکس کر لیں گے اس کو اور اس کو کچھا پہ جانے تک بھونیں گے تو یہاں پر کچھ سکھے مسائلے ایٹ کریں گے تو یہاں پر half dilemma چلی پاودر وان پوٹ ٹی سپون ہلدکا پاوڈر وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ میں نے آئٹ کر لیا مکس کر لیتے ہیں اس کو اور ٹماٹر کو سوپٹ ہونے تک بھونیں گے اور دو سے تیر منٹ کے لیے تو تھوڑے در بھوننے کے بعد یہاں پر ہمارا ٹماٹر اچھے طرح سے سوپٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر ابھی میں نمک ڈال دے رہی ہوں تو نمک پہلے ہی آپ ڈال لیجئے میں بھول گئی تھی تو ابھی یہاں پر میں نے نمک ڈال لیا مکس کر لیں گے اس کو اور ابھی یہاں پر ہم ڈال لیں گے مچھلی کے انڈے تو یہاں پر مچھلی کو انڈے کو میں نے ساپ کر لیا تھا اور تھوڑے سے ہاتھ میں اس کو مطلب کی مسال لیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے دو گرین چلی یہاں پر میں آئٹ کر رہی ہوں آپ ٹیسٹ کے کوڈنگ چلی آئٹ کر لیجئے گا دھنیا پتہ ڈال دیں گے دھیر سارا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس وقت دھنیا پتہ ڈال لیں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب ضرور سے ایٹ کیجئے گا مکس کر لیتے ہیں اس کو اور پورا اچھے سے پکنے تک اس کو پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کافی زیادہ میسی لگ رہا ہے سٹیکی لگ رہا ہے اور نیچے بھی یہ لگ رہا ہے تو جب یہ پک جائے گا پورا سٹیکی ہونا بند ہو جائے گا ایک دانا مطلب کہ کھلا کھلا ہو جائیں گے اور نیچے چپکنا بھی بند ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں 8 سے 10 منٹ بھوننے کے بعد یہ اچھے طرح سے پک گیا ہے ایک ایک مطلب کہ دانا جیسے کھلا کھلا ہو گیا ہے بلکل بھی سٹیکی میسی ایسے نہیں لگ رہا ہے نیچے چپکنا بھی بند ہو گیا ہے تو ایسے ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے گا یہ اچھے طرح سے پک گیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے ابھی سرپ کرنے کے لیے اتنا آسان ہے اس طریقے سے آپ کو بنائی آپ جرور پسند آئے گی آپ کو اگر اس سے پہ پسند آیا تو لائک سبسکریب سے جرور کیجئے گا تھانکس پر وچنگ تھانکیو